نے تریٹ ایلڈ کا جواز بنا کے آئی جی جل خانہ جات پنجاب کو ہدایت کی کہ دو ہفتوں تک اڈیالا جیل میں ٹارگیٹڈ احضار کے خطشے کے پیش نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی کر رہی تھا آئی جی جل خانہ جات کو جو حکم جاری کیا گیا اس حکم میں کسی قانونی پرویشن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تیت ان ملاقاتوں پر پابندی لگائی جا رہی یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پر پابندی کا قانون ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے اس قرنامے کو آج میں نے شیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماعت کیلئے آج مقرر ہوا ہے امیدیں بارہ ایک وزیر تک کہ یہ کیس جو ہیں سنگل بنچ کے سامنے آئے گا اور اس میں میں نے انٹریم انجنکشن کی درخواست بھی دائر کی ہے اس میں ملاقاتوں پر پابندی کے حکم کو معطل کرنے کی استعداد کی ہے لہٰذا بارہ سے ایک وزیر کے پیچھ یہ کیس جو ہیں وہ ایک اپ ہوگا جس پادن جج ساب کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کوٹی درمیل ہو جائے شیر حضر مروض صاحب بتائیے کہ رات کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا کیا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی لونگ مارچ کرنے جاری ہے کیونکہ عمران خان کی سسٹر کہتی ہیں کہ یہ میرے بھائی کو مار دیں گے کال ان کے الفاظ دے ادھر سیکٹریٹ میں ان نے کہا کہ میرے بھائی کو مار دیں گے آپ لوگ ہیدھر آتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز بننے آپ لوگوں کو میرے بھائی کو کوئی فکر نہیں ہے پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں ان کے اکامات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بدستور نو مئی کے بعد کے عمل پوجاری رکھنا کرتے ہیں لہٰذا اب قیادت میں سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکاوری کے لیے ہمارا اتجاج جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور اڈیالا جیل میں بھی دھونے سے اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولیپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے پاکستان تحریکی انصاف کے تمام جو الیکٹر پارلیمنٹریانز ہیں یہ سب ملکے جو بھی اتجاج کا طریقہ دار وقت ہوگا اس کے مطابق تبہ درامت پہ رہا ہے سر یہ اتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے یا ڈی چوک پہ ہوگا لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی اتجاج ہوگا وہ اتجاج اس وقت تک ہوگا کیا تو یہ ہمیں برکل کو چل لیں جو بھی اتجاج ہوگا